اس طور پہ تو ہمیں رلیف الیکشن کمیشن ہاں پاکستان سے ملے گا میری والدہ کو لہور آئی کوٹ میں ہم اس لیے آئے تھے کہ ان کا نوٹکیشن رکھوایا جائے اور لہور آئی کوٹ سے ہمیں ڈریکشن ملے الیکشن کمیشن کے لیے جی کہ اس کا آڈٹ کریں اس کا ہی بقیدہ انسپیکشن ہونی چاہیے اور ہمیں دلی خوشی ہے کہ خواجہ آصف نے یہ جو حرکت کیا ستہ ہزار وٹوں کے ڈاکہ ڈال کے بنیادی طور پہ خواجہ آصف پچھلے تین الیکشن ہار چکا ہے تین الیکشن ہار چکا ہے دیکھیں دو ہزار تیرہ کا الیکشن آپ لوگ کو یاد ہوگا جو چار ہلکے اس وقت عمران حان صاحب نے مانگے تھے اس میں ایک سیالکورٹ کا یہی ہلکا تھا اور جب یہ کھلا تھا سپریم کورٹ کے کہنے پہ تو داندلی ہی داندلی تھی اس میں لیکن وہ نہیں اور مکمل کر کے پھر دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو یاد ہے مشہور زمانہ ٹیلیفون کال خود جنرل باجوا نے تسلیم کیا کہ وہ میں تھا جس نے الیکشن کی رات فاجہ آصف کو جتوایا انہوں نے مجھے کال کی اور میں کہا ہایہ صاحب فکر نہ کرو آپ پھر الیکشن جیت گئے تھے اگلے دن یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے جنرل بائی صاحب کے ساتھ میٹنگ کی اور بائی صاحب نے اطراف کیا کہ ہایہ آصف نے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی مجھے کال کر کے کلیر کیا اب جو یہ جو الیکشن ہوئے آٹھ فائیوری کو جو میڈیا ہاؤسز آپ کے چینل ریزلٹ دکھا رہے تھے ہم اس پہ کھڑے ہیں فاجہ آصف کو ہمارا چیلنج ہے کسی بھی جگہ بیٹھ جائے کسی بھی فورم پہ بیٹھ جائے تین سو اٹھاون پولنگ سیشن میں سے صرف چار پولنگ سیشن سے جو فاجہ آصف نے جیتے ہیں اور جو تین سو چون پولنگ سیشن خواجہ آصف ہارا ہے اس میں اس کا اپنے گھر کا آپ کے فام فورٹی بھی موجود ہیں موجود ہیں وہ ہمارے وقلہ یہاں بھی لے کے آئے ہیں اور الیکشن کمیشن میں بھی لے کے گئے ہیں جہدر خواجہ آصف رہت ہے سیالکورٹ میں کنٹونمنٹ کے ایریے میں وہاں وہ میری والدہ سے تقریباً ساڑھے تین سو ووتوں سے ہارا ہے پھر میری والدہ کا اور خواجہ آصف کا جو ابائی محلہ ہے وہ سیم ہے کنٹونمنٹ سے بھی ہارے ہیں ماشاءاللہ اور کشمیری محلہ جہاں ہمارا بھائی وہاں سے آرہے ہیں سب جگہ سے آرہے ہیں میں صرف یہ پوچھتا ہوں کیا ضرورت تھی وائے آصف کو اپنی چالیس سالہ سیاست کو داخدار اس طرح کر کے لیگسی حرام کرنے ایک نہتی عورت نکلی نہ ان کو انہوں نے کوئی الیکشن آل کھولنے دیا نہ کوئی جلسہ کرنے دیا نہ کوئی کورنر میٹنگ کرنے دی نہ کوئلنگ بھوت لگنے دی میرے ماں کے نہ ہی آپ پوسٹر کوئی بینر اس کے باوجود آپ تو ساتھ ہیں میں بھی نہیں تھا میں کہاں کمپین میں نکلا ہوں میں یہی تو سوال اٹھا رہا ہوں ایک نہتی عورت ایک نہتی عورت ایک نہتی عورت نکلی ہم یہاں آئے ہیں ماں بیٹا کہ کان کھول کے سن لو حاجہ صرف ماں بیٹا یہاں ہیں ساڑھے پانچ لاکھ ووٹرز کو انصاف دلان سیال کورٹ کے ووٹرز کی تہذیق کی گئی ہے سیال کورٹ کے ووٹرز کی توہین کی گئی ہے انصاف مل جائے گا انصاف لیں گے انصاف ہمارے پاس ثبوت ہیں میں آپ کے ویڈیا کی وساطت سے پیغام دینا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب سے خدارہ جتنے بھی آپ لوگ یہاں مجود ہیں میری یہ آواز میرا یہ سوال میرا یہ پیغام آپ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب تک پوچھائیں وہ یہ کہ دو ہزار اکیس میں آپ کو یادہ ڈسکا الیکشن دوند دوند کی باتیں ہوتی تھی تب سیال کورٹ کی بیٹی نوشین افتحار کو انصاف دیا اسی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے اسی قابل اطرام چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے رات کو تین بجے چیف سیکٹری پنجاب آئی جی پنجاب کو مراسلہ جاری کیا ریزلٹ روک دیں آر او پہنچے یہاں بیس پولنگ سیشن کرتا دیکھیں یہ تو آپ کو بھائی صاحب بتائیں گے برحال چار پانچ دن گزر چکے ہیں خواجہ اصف کی طرف سے یا اس کی ٹیم کی طرف سے ایک فارم فورٹی فائی سامنے نہیں آیا ہم پبلک کر چکے ہیں ہم میڈیا کو دے چکے ہیں اب میرے اگر آپ مجھ سے پوچھے نا تو یہ امتحان ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا پچیس کروڑ لوگ چیف الیکشن کمیشنر صاحب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ اگر سیال کورٹ کی ایک بیٹی جو کہ نون لیگ سے جس کا تعلق تھا نشین افتحار کا اس کو انصاف دے سکتے ہیں اس کا الیکشن سیٹسائیڈ کر کے دوبارہ پول کروا سکتے ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب میں پاکستان کے سارے میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں آپ میری ماں کے حلقے این اکتر کا دوبارہ پول کروا دیں میں دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے اپنی ماں کا ماتیار ہوں بے شک نون لیگ کی حکومت قائم کر دیں پنجاب میں مرکز میں اس میں الیکشن لڑیں گے لیکن خدارہ ساڑھے پانچ لاکھ ووٹر کی توہین نہ کریں مزاق نہ بنا اس چیز کو لیکن جو کانڈکٹ ہے چیف الیکشن کمیشنر کا آپ بطمین ہیں کہ آپ کو انصاف دے دیکھیں آج چار بجے وہاں ہماری پیٹیشن لگی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں ہاں الیکشن کمیشن میں اور مجھے خوشی ہے کہ دو ہزار اکیس میں جو سکندر سلطان راجہ صاحب نے اپنا حیصلہ سیال کورٹس کا الیکشن میں دیا تھا اب میں میری ماں یہ قوم دیکھے گی کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کیا اسی سیال کورٹ کی ایک ماں آج ان کے وہاں الیکشن کمیشن میں جا رہی ہے چار بجے اس کے ساتھ انصاف کریں گے آپ کی آج کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے دوبارہ سیاست میں قدم رکھتی ہے میرے سیاست میں صحیح پوچھے نا تو سیاست میں مجھے میری ماں نہیں پھارک کر دی میری ماں ماشاءاللہ اتنا پیار لوگ کر رہے ہیں میں نے خود ووٹ اپنی ماں کو دی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ میری والدہ کہنے کے بعد میری کی پوچھا ہے جب کبھی فیصلہ کروں گا میرا کوئی موڈ نہیں ہے میں بطور ایک ووٹر اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں اور دوسرا میں نے سیال پوٹ کے لوگوں سے وعدہ کیا ہے میں نے ان ساڑھے پانچ لاکھ ووٹر سے وعدہ کیا کہ میں ان کا وکیل بن کے دکھاؤں گا میں ان کا ترجمان بن کے دکھاؤں گا میں ان کا سپوکس پرسن بن کے بتاؤں گا اس لیے دیکھیں جس طرح کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے آگے تو کوئی ووٹ ڈالنے پاہم نہیں نکلے گا یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ فارم پورٹی فائیو جو الیکشن لوج کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں آپ لوگ کے چینلز نے رات کو نائنٹی نائن پرسن ووٹ کے اوپر ایک لاکھ اکتیس ہزارے آنا ڈار بیاسی ہزار واجہ آسف اور پتہ کیا چالتا ہے جی ریلٹیو ہو گیا تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کروڑوں لوگ ووٹ ڈالنے نکلے تو پھر انصاف کرنا ہوگا پھر وہ تمام آپ کے خیال میں پورے پنجاب میں نون لیگ نے کتنی سیٹیں نہیں ہوں گی دیکھیں نون لیگ نے مجھ سے اگر پوچھے تو میاں صاحب اگر قوم کے سامنے دل پہ آت رہا کہ کہتے ہیں دس سے زیادہ سیٹیں نہیں تھی دس سے زیادہ سیٹیں نہیں تھی آپ کیوں سمجھتے ہیں ریٹری سویشی انہوں نے ڈلے کی اسی لئے ڈلے کی کہ ان کو پتہ چال گیا تھا میں فارغ ہو گیا ہوں اب کم از کم جو جو جس جس کانسیچنسی سے ہے وہ اپنی لڑائی لڑے ہم یہاں آئے ہیں سیالکورٹ کی لڑائی لڑے ہیں یہ جو عصیم قادر صاحب شامل ہوں میں ہے دیکھیں یہ تو ابھی بہت کچھ سامنے آئے گا بہت بھی لوگ جا رہے ہیں دیکھیں وہ ات کے ساتھ بہت کچھ سامنے آئے گا سیالکورٹ کے چار کردار ہیں بہجہ آسف ڈی پی او حسن اقبال جسے میں بچر بچر اف سیالکورٹ کہتا ہوں جس طرح گجرات میں نرندر موڈی نے مسلمانوں کا اتصال کیا قتلیں عام لیا اس طرح ڈی پی او حسن اقبال نے سیالکورٹ کے لوگوں کی تیزی کی یا گھر توڑے ہیں بہنوں بیٹیوں ماں کے سروں سے اس نے ڈبٹے اتارے ہیں آدھی رات کو جا کر جیلی مقدموں نے سیالکورٹ کے نوجوانوں کو اٹھایا ہے یہ بچر اف سیالکورٹ ہے اس کے بعد آر او آر او جو کہ ایڈی سی آر ہے سیالکورٹ کا اقبال مرکزی کردار ہے یہ داندلی کا اٹھالیس گھنٹے لگائے ہیں اس نے فارم فور ڈی فائیب جاری کرنے میں صرف تین سو اٹھاون پولنگ سٹیشن کے تین سو اٹھاون پیپر کٹھے کرنے تھے ایک منٹری کے سر ڈی آر او ایک سیکنڈ ڈی آر او ڈی آر او ذلکر نین جس نے پریزیڈنگ آفیسر بیجے خواجہ عاصف کے گھر جس نے پوسٹر پھڑوائے جس نے پریشرائز کیا پریزیڈنگ آفیسرز کو کہ خواجہ عاصف کو جتوان ہے اور یہ وہی آر او میں بتانا چاہتا ہوں آر او جس نے دس مرلے زمین میری ماں کے نام پہ نکالی اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری قانونی جنگ لڑیں گے یہ تمام سیول سرونٹس میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں میری ماں پیٹیشن داہل کرنے لگی ہے ان کے حلاف پوری انکوائری ہونی چاہیے تاکہ ان کو نوکریوں سے فارق کیا جائے اور قانون کے مطابق جو سزائیں ہیں یہ ڈی پیو احسن اقبال کو اور یہ جو آر او وہاں سیال کورٹ میں اقبال بیٹھو اور ڈی آر او یہ ابھی یہاں کانی ہتم نہیں ہوگی ہمارے پاس اتنے واضح ثبوت ہیں یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے سیال کورٹ میں پچاس ہزار ووٹوں سے ایک شخص ہار چکے الیکشن اور اس کو جتوہ دیا گیا ہے اب جس نے بھی جتوہ آیا ہے یہ سامنے آنا چاہیے ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں یہ میں نے واضح پیغام دیا تھا کہ میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے خواج عاصف لیکن میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑوں گا میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں اب میں اپنی ماں کے ساتھ ساتھ سیال کورٹ کے جو ساڑے پانچ لاکھ ووٹرز کی انسلٹ کی گئی ہے تحضیق کی گئی ہے میں ان کے لیے یہاں ایک ووٹ پہنچوں اپنی ماں کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی جا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو ڈاکا ڈالا ہے خواج عاصف اور اس کے ہواریوں نے مل کے سیال کورٹ میں اس کا اتصاب بھی ہوگا انصاف بھی ہوگا اگر حواجہ صاحب فارم 45 لے کے آجاتے ہیں سامنے اور پھر بھی اگر نتائج آپ کے حلاب آتے ہیں پھر آن مان لیں گے اور فارم 45 تو انہوں نے بنا لی ہیں جائی بنا لی ہیں اب بات سنیں فارم 45 ہمارے پاس بھی ہیں فارم 45 جماعت اسلامی کے کینڈیٹ کے پاس بھی ہیں فارم 45 وہاں لبیک کا کینڈیٹ ہے اس کے پاس بھی ہیں دو تین اور جماعتوں کے کھڑے ہیں اور بھائی ان کے سائن کہاں سے لاؤ گے ان کے پولنگ ایجنٹس کے سائن کا حاصل آگا اور دوسرا انگوٹھے جو لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس فرانزی کوگا انٹر نیشنل لیبارٹری سے کروائیں گے یہ ایک واجہ عاصف قومی مجرم ہی نہیں ہے یہ سیال کورٹ کے عظیم لوگوں کا بھی مجرم ہے اس نے انسلٹ کی ہے ووٹرز کی اس لیے ہمیں آتاک پہنچے ہیں پہلے معاملہ تھا چلیں ہمارے گھر کو توڑا گیا فیاز کٹ ہی گئی جیلوں میں ڈالا گیا وہ ہمارا ایک انویجول معاملہ تھا وہ ہمارے خاندان کا انفرادی معاملہ تھا لیکن اس ڈاکو ووٹ چور خواجہ عاصف نے یہ جو ڈاکا ڈالا ہے سیال کورٹ کے لوگوں کے ساتھ مزاک کی ہے تحزید کی ہے اس کا اسے حساب دینا ہو میری جان جب زندگی میں کبھی عدالت بلائے گی تو میں ضرورت ہوں آپ زندگی کے کیا اس پر بھی مجھے انہی ڈالتوں نے انصاف دیا میرے لئے یہ ڈالتیں کبھی پہر ہیں اور مجھے مید ہیں کہ ایک بیوامہ کو انصاف دیتے